اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ناکست آمیرات کا ثبوت ایک بار پھر سامنے آ گیا ہے اور حالیہ بارشوں کے باعث چھت کی سیلنگ فرش پر گر گئی اسلام آباد ائرپورٹ کے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ڈپارچر کی چھت کی سیلنگ گرنے کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ سیلنگ گرتے ہی بارش کا پانی بھی لاؤنچز میں داخل ہو گیا خیال رہے کہ اس سے پہلے بھی متعدد مواقعوں پر بارشوں کا پانی نیو اسلام آباد ائرپورٹ میں داخل ہوتا رہا ہے اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ناکست آمیرات کی انکواری دو سال سے جاری ہے فاقی وزیر غلام سرور اور ڈریکٹر جنرل سیویل ایوییشن ایفارٹی نے نیو اسلام آباد ائرپورٹ پر بارش سے نقصانات کا نوٹس لیتے ہوئے انتظامیہ کے افسران سے واقع کی جامع رپورٹ طلب کر لی